اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی شاپ سے آویلیبل ہو جاتی ہے اچھے جناب چلتے ہیں اب ہم لوگ ویڈیو کی طرف کتنا بنانا ہے کیسے بنانا ہے کیا کونٹیٹی رکھنی ہے آپ لوگ آگے ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کیا کونٹیٹی رکھنی ہے کس طرح سے پکانا ہے اور کیا اس کا پروسس ہوگا سب سے پہلے ہم نے کمرکس لینی اس کو صاف کر لینا ہے میں نے آلریڈی صاف کر کے اسے پیسنا شروع کر دیا تھا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں یار اتنی محنت والی چیز بنا رہے ہیں تو آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر ہی کر لی جائے اس کو صاف کر لی اس کے ساتھ کچھ لکڑیاں وغیر ہوتی اور اگر زیادہ دندی ہے صاف کر رہے ہیں آپ واش کریں اس کو دھوپ میں ایک دن آپ سکا لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پیس لیں پیسنے کے لیے لازمی یہی طریقہ نہیں جس طرح سے میں پیس رہی ہوں کیونکہ میرے پاس صرف لائٹ نہیں تھی اور میری یہ کمرکس بلکل فریش آئی تھی فریش مطلب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل لال ہے کیونکہ جو لوگ پرانے بنانے والے لوگ ہیں کمرکس استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بتائیں گے یہ براؤن سے کلر کی بھی آتی ہے تھوڑی اور گہرے رنگ کی بھی ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کمرکس خراب آئی ہے کمرکس میں نے لی تھی سکسٹی گرام ان کو پیس لیا ہے اور سکسٹی گرام کمرکس کے اندر ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے چار کلو دودھ اچھا ہے جناب دودھ کی کانٹیٹی آپ نے یہی رکھنی ہے اور کمرکس کی کانٹیٹی بھی یہی رکھنی ہے اس سے زیادہ کمرکس نہیں لینی ہم نے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہے جتنی یہ بینیفٹ رکھتی ہے اتنی ہی گرم چیزیں ہماری باڈی کو نقصان بھی دے سکتی ہیں سردیوں میں یہ بہت اچھا ہے آفٹر پریگننسی یہ بہت اچھا ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساتھ کے ساتھ ساری چیزیں اس میں مکس کر کے ایٹ کرنا شروع کر دی ہیں مطلب کہ کمرکس اپنے دودھ میں ڈال کے پکانا شروع کر دی آپ لوگ کو دکھا سکتی ہوں کہ یہ جس طرح سے بھی مکس کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگوں نے بالکل اس کو نہیں کرنا یہ میں اس لیے آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں جس طرح کہ ہم لوگ لسن دبا دیتے ہیں دپکتی ہوئی دال میں ایسا کوئی کام نہیں کریے پک رہا ہے اسے پکنے دیں پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک بجے پکانے لگی تھی اور یہ پانچ بجے تک بھی پک رہا تھا ہاں اتنی دیر اس میں لگ جاتی کیونکہ ہم نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اور یہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں میں نے بھی ایک باہر کا چولہ استعمال کیا تو اس پر رکھ دیا تھا کچن کے کام کچن میں الگ سے چل رہے تھے اس کی پھٹکیاں بنیں دودھ پھٹنا شروع ہو جائے یا دودھ پھٹ جائے کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہونا آپ اس کو پکنے دیں اور یہ پکتا ہی رہے گا ہمارے پاس ایک بہت اچھا حلوہ تیار ہو جائے گا جب اس کنڈیشن پر آج ہے ہم اس میں اٹھ کر دیں گے گھی گھی تقریباً اس میں دو سے تین چمچ گھر کا دیسی ہی استعمال کریں اگر بزار سے لے رہے ہیں تو بھی کوشش کریں آپ کو اصلی سامان ہی ملے اچھا ہی جناب اب ہم نے یہ پکاتے پکاتے ہمارا کافی حد تا خوشک ہونا شروع ہو گیا میں آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہوں یہ دیکھ لیں بلکل ایسا لگ رہے جیسے یہ کھویا اور ماوے ٹاپ کی چیز بن گئی ہے اب ہم نے اس میں اٹھ کر دیں گے مٹھاس مٹھاس کے لئے آپ لوگ اس میں خجور اٹھ کریں آٹھ سے دس خجوریں اٹھ کر سکتے ہیں چینی اٹھ کریں تو پانس سے ساتھ چمچ چینی اٹھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ گڑ اٹھ کرنا چاہیں جیسے میں نے اٹھ کیا میں اس میں آدھی پیسی گڑ کی استعمال کروں گی گڑ اتنا بھی انف ہوتا ہے اور جو لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں وہ لوگ چینی اور گڑ کی کانٹیٹی اس سے ڈبل بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں اور جو لوگ شگر پیشنٹ ہیں یا لوگ اپنی ہیلتھ کے طرف سے زیادہ کانشنس ہیں وہ لوگ اس میں اس کو بلکل نہ بھی ڈالیں اگر میں صرف پرسنل اپنے لیے بناتی ہوں میں اس میں کچھ نہیں اٹھ کرتی ابھی بچوں نے بھی ساتھ لینا ہے کیونکہ ونٹر سیزن ہے تو اس لئے اس میں میں نے تھوڑی مٹھاس اٹھ کی کیونکہ بچے بلکل پھیکی چیزیں پسند نہیں کرتے کھانا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی طرح سے بھنائیس کی ہو رہی ہے اور اب ہم نے اس پر نظر ہی رکھنی ہے ہم نے اس سے نظر نہیں ہٹانی کیونکہ یہ ہمیں پتہ لگتا رہنا چاہیے کس طرح سے بن رہا ہے اور کیسا بن رہا ہے کیونکہ جو بھی کوئی ہم مٹھاس اس میں اٹھ کرتے ہیں چاہے آپ چینی اٹھ کریں چاہے آپ گڑ اٹھ کریں چاہے آپ اس میں خجور اٹھ کریں جو بھی مٹھاس والی چیز اس میں اٹھ ہوگی وہ بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور ہم نے اس کا پرپر پانی سکھانا ہے کیونکہ یہ اتنی ساری کانٹیٹی میں بن رہا ہے ایک سے چار لوگ بھی ہیں گھر میں تو آپ کا اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا پندرہ دن مہینہ آرام سے چل جا گئی دیکھیں باتیں کرتے کرتے میرا یہ پرپر خوشک ہو گیا ہے اور اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اس کو کتلوں میں کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کا ایسا نہیں جمتا ٹینشن کی کوئی بات نہیں آپ لوگ اسے سپون سے بھی کہا سکتے ہیں کھانا کتنا ہے ایک چمچ صبح ایک چمچ شام بڑے لوگوں کے لیے اور اگر بچوں کو دے رہے ہیں آپ ہافٹی سپون دے سکتے ہیں سردی کے لیے بہت اچھا ہے ٹھنڈ آپ کو نہیں لگے گی کمر کے درد کے لیے ہڈیوں کے لیے بڑے بزرگوں کے لیے آفٹر ڈیلیوری ہر چیز کے لیے بہت بہترین قسم کی چیز ہے یہ ویڈیو پسند آئیے اور لائک ضرور کریں جو لوگ ٹرائے کریں کومنٹ سیکشن میں آکے بتائیے اور لائک ضرور کریے گا یار بہت محنت لگی ہے یعنی صبح سے شام ہو گئی اس کام میں اوکے جناب دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر